بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کا ہمارا موضوع بڑا سنگتا ہوا وفاقی دارالحکومت کا یہ موضوع ہے غوری ٹاؤن غوری ٹاؤن کا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے غوری ٹاؤن کے جو نئے چیف اگزیکٹف ہیں چودری عثمان ان کو درخت کاٹنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور دوسرے جو اصل اس کے مالک ہیں چودری عبد الرحمن ان کے نوٹس جاری ہوئے تھے لیکن چودری عبد الرحمن جو ہے وہ بڑا پاورفول آدمی ہے فورس شیڈول میں اس کا نام بھی تھا اور فورس شیڈول سے اس نے اپنا نام بھی نکلوا لیا تھا پھر اس نے اپنی جادوگری دکھائی اور ایک دوسری عدالت سے اس نے وہ سارے آرڈری سسپینڈ کروا دیا اور وہ معاملہ جو چلا تھا کہ انہوں نے وہاں سے اربعہ روپے کے درخت کاٹے ہیں اور چودری عثمان کو ایک اربعہ روپے جرمانی کی سزا کے ساتھ ایک اربعہ روپے کے درخت لگانے کا بھی حکم سنایا گیا تھا سینئر سپیشل مجیسٹیٹ سیڈیہ کی عدالت نے لیکن چودری عبد الرحمن نے سارے کا سارا معاملہ گول کر دیا اب کسی کو یاد ہی نہیں کہ کسی کو کوئی سزا بھی ہوئی تھی یا نہیں چونکہ سینئر سپیشل مجیسٹیٹ سردار عاصف نے چودری عبد الرحمن کو بھی طلب کیا تھا آج جو وہاں کے مکین ہیں بلکہ مکین کیا ہیں وہاں کے متاثرین ہیں انہوں نے ایک زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا ہے ذرا ان کی آہو بکا سننے کے وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کے جو میکسیمم لوگاں کٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا ایک عثمان ایکسٹینشن بلاک تھا وہاں پر جو ہے وہ ہمارے پلاٹ تھے اب وہاں پر ہم جاتے ہیں جو ہمیں بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کے پلاٹ ہوں گے وہاں پر اب تہزیب بلاک بنا رہے ہیں یہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں تقریباً دوہزار سولہ ستنہ سے ہم نے پلاٹ لی ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی پیزیشن نہیں دی گئی ہے ہم لوگ آتے ہیں ان کے جرگے ہو رہے ہیں یہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں ہمارے مسئلہ حال ہو رہے ہیں کبھی کوئی بندہ جو ہے وہ مجھے ستی صاحب آتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے مسئلہ حال کر رہے ہیں انشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں جو رسمان کے پاس ان کا جرگہ ہو گیا ہے یہ عدالت میں چلے گئے ہیں عدالت میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ مائدہ کر لیا ہے آپ کو دو چار دن میں پیزیشن مل جائے گی ہم جو ہے وہ حلفان بتاتے ہیں کہ جگہ جو ہے وہ عبد الرحمان کے نام پہ ہے اور عبد الرحمان جو ہے وہ آپ کو ہر صور پیزیشن دینا چاہتا ہے اور جو حاجی ارکبر جو ہے اس کے جو بیٹے ہیں وہ مر گیا ہے اس کے بیٹے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا کرز اتاریں اور ہم اپنے باپ کے جو نام تھا اس کو گندہ نہ ہونے دیں وہ بڑا اچھا انسان تھا لیکن ہمیں اس نے ڈبو دیا ہے وہ مرتا مرتا ساتھ ہمیں بھی مار گیا ہے ہماری جو سارے یہاں پر جو بزرگ بھی کھڑے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دوزر ستنہ کا پلال لیا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ پلال لیا اور آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگوں نے ساروں نے جو ہے وہ یہ سوسائٹی کیونکہ ایک نارمل سوسائٹی تھی ایورج بندہ رہ سکتا تھا اور ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ پلال لیا کسی نے زیور بیچ گئے کسی نے دو دو بندوں نے کٹھے گھر کے پیسے ڈالے کے اور ہم کو انویسمنٹ کریں گے تھوڑا سا پیسہ بنے گا کوئی گھر بنالیں گے کچھ کر لیں گے اور انتہائی زیور بیچ بیچ کے بڑی مشکلات سے جو ہے وہ لوگوں نے پلال لیا ہے اور بڑی جو ہے وہ انتہا دردے کی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے سے ظلم کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی احتجاج کرنے والے لوگ نہیں تھے ہمارا کوئی سیاسی بیگرونڈ اس طرح سے نہیں ہے ہم لوگ تنخواہدار لوگ ہیں تھوڑے سے لوگ بزنس مین ہیں ہمیں ان چیزوں کی پریکسر نہیں ہیں ہم لوگ اکٹیوں میں ہمارے سے جو متاثرین ہیں گوری ٹرون کے وہ کم سے کم تین سے چار ہزار بتایا جاتی ہیں ہم جو یہاں پر اکٹیوں میں ہم صرف ایک بلاگے ہیں جو اسمان ایٹرینچن کے پانچ سو متاثرین ہیں اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ تین سے چار ہزار کم سے کم جو نا ساڑھے چار ہزار کی فگر ہے جہاں پر جو متاثرین ہیں یہاں پر متاثرین جو ہے آپ اگر جو ہے وہ میندین جو ہمارا ایف ای اے ہے نیب ہے ہمارے جتنی بھی جو ہے وہ فورم ہیں اداریں ہیں اگر اس کا سروے کرے گا ایک ایک پلارٹ آپ کو چارچر بندوں پر بکاوہ نظر آئے گا ٹھیک ہے جہاں پر ریجسٹریو کا پانی کا سوئی گیا اس کا ملکہ بنیادی صورت کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے راجہ خورمانباز جو ہے اسے ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیس آپ آپ کا یہ حلقہ ہے برائی مربانی ہمارے اوپر ترس کھائیں اور ہمارے جو ہے وہ آپ کاروی کریں اور ہمارے جو ہے ورائیٹی آپ جو ہے پلیس اس کے بعد پر نوٹس لیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اگر آپ کہیں پہ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کے پاس آنے کے لیے جنب وہ ضرور ہم آئے گے کہاں پر بھی آپ ہمیں کہیں گے ہم لوگ ضرور آئیں گے آپ کے پاس جنب میں نے اب جب نوٹائرمنٹ ہوا تھا مجھے پینسن جو ملی سی نا میں اس مطف سے ہی اپنا پلانٹ لیا تھا ساری پیمنٹ کر دی سی مگر اس کے بعد دربدر ہوگے ہمارا حال بھولا مگر انہوں نے ہمارے پلانٹ سکن نہیں دی ہم جناب خورم نواز صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی حلقے کے بندے ہیں ہم آپ کے ووٹر ہیں آپ ہماری حل کریں جہاں آپ کہیں گے ہم آنے کو تیار ہیں آپ ہمارے مسائل حل کریں ہمیں یہ دو ہزار تیرہ میں میں نے خریدتا تھا دو ہزار تیرہ میں پھر اس کے بعد نے دو ہزار تیرہ میں یہ دے دیا پوری دن کے کمائی ہے ساٹھ سال جو سرمس عمر کی کمائی ہے اگر یہ اپنا خرم نواز صاحب نے نہیں چھنا تو ہم لوگ کہاں جائیں ہم لوگ کہاں جائیں ہم لوگ کہاں جائیں ہمارے کو بتاؤ تو کہ وہاں تلے جاؤ وہاں ہماری مفریاد سنے گا اگر آپ لوگ ہمارے بوٹر ایم این ہے علاقے کے ایم این ہے آپ نے نہیں کرنے کیسے کرنا یہ کام آپ یہاں سے بوٹر نہیں دینے آکے ہماری جو اگر یہ سنائی نہیں ہوتی تو ہم اگلہ لاحی عمل یہ کریں گے کہ ہم لوگ اس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھیں گے ہم سلامت ہائی وی جو ہے اس کو بان کریں گے اور پریس کلپ کے باہر ہم لوگ جائیں گے پریس کلپ کے بعد ہم پارلیمنٹ لاجس میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ بنی گلہ جا کے امران خان کے گھر کے باہر بیٹھیں گے کہ آپ تو کہتے تھے کہ میں اس مافیا کو جنس کے خلاف آیا ہوں یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے ہمارے بھی خلاف ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ مافیا کے خلاف ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مافیا کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں یہ مافیا جو ہے یہ چودہ کلومیٹر دور آپ کے پارلیمنٹ لاجے سے بیٹھی ہوئی اور آپ پول اپنی پاور میں ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اس مافیا کے خلاف کیا کیا اور ہمارے علاوہ بھی اتنی دنیا متاثرین ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے ہم اپنا جو لاحی عمل ہوگا وہ اس کا ٹرگر جو ہے اقدر امان اور حاجی الکبر اس کے بیٹے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم وزیراعظم کے گھر جا کے دنہ دے دیں گے بنی گالا جا کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ لوگ ملک کی انتظامیہ ہو ملک کے حکمران ہو آپ لوگوں کی یہ رسپونسی بیٹی بنتی ہے کہ وہ ہم کے جو رائٹ سے ہم کے جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں تو انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی افرٹ کریں گے اور ہم لوگ اپنی رمان کے گھر کے محاصلہ کریں گے جو نہ وہ سلامت ہائیوے پند کریں گے ٹھیک ہے پریس کلپ جائیں گے ہم لوگ جہاں گئی جو ہے اس کے گھر جائیں گے حاجی علی اکبر کی قبر پہ ہم لوگ جائیں گے کہ ہم تو مر گئی ہمیں مار دی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ سارا جو ہماری جو سناگل ہوگی اس کو عام کریں گے وہ فضائیہ کو بتائیں گے کہ باجن ہمارا پندہ آپ کی سیکیورٹی کے باس یہاں پر چھپکے بیٹھا ہوئے ہیں اور ہم اس کو جینب وہ اپنا جینب وہ اپنا ہماری جمع پونجی ہے وہ چھوڑیں گے نہیں یہ ہمارا مجرم ہے اس کو باہر نکالو اب در ایمان اب در ایمان اب در ایمان ہم نے نیتظر سے دخل دیا میں آپ کے کام کر رہا ہوں ان کا جو جھرکہ کرانے والی لوگ ہیں جو ان کےihn ورائی فٹھوڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کا کام ہو گئے انشاءاللہ جو ہے وہ پوزیشن آپ کو ملنے والی ہے یہ جگہ جو ہے وہ عبدالرمان صاحب کے نام پہ ہے اور اللہ کا شکر ہے جی جگہ وہ کلیر ہے اور ان کے نام پہ ہے وہ آپ کو پوزیشن دینا چاہتے ہیں آپ کو پوزیشن مل جائے گی ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی جرگہ کرانے والے لوگ ہیں جس میں سے جو ہے وہ تارک شاہ صاحب تھے اور جو ہے وہ ماجد سردی صاحب تھے اس میں سے نوید صاحب تھے ملک عمر تھے ملک برار تھا جتنے بھی لوگ جرگہ کرانے والے تھے ہمیں پور سماد لیا گیا کہ آپ کو پلات مل جائیں گے جی تو ناظرین یہ تھے گوری ٹون کے متاثرین جو یہ اپنی آواز بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے وہ پریس کلب میں بھی احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج کریں گے اور اس کے علاوہ چودری عبد الرحمن کے گھر کے سامنے بھی احتجاج کریں گے اور یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لیا پھر ان کو پلات نہ دیئے یہی ہم لوگوں کے آواز بلند کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور میری لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ کسی بھی جگہ پلات لینے سے پہلے پہلے چیک کر لیں سی ڈی اے سے متعلقہ اداروں سے زلی انتظامیہ سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بیٹھے ہوئے جو تھگ ہیں جو گد ہیں وہاں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں بعد میں جب آپ پیسہ لٹا بیٹھتے ہیں پھر احتجاجی مظہرے کرتے ہیں احتجاج کرنا آپ کا حق ہے لیکن چھاند بین کرنا بھی آپ کا حق ہے شمشاد مانگڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ